سانہے مورڈل ٹاؤن نئی جی آئی ٹی کے نوٹفیکیشن کی معتلی کا معاملہ پاکستان عوامی تحریک کی مجلسے شورہ کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا گیا پارٹی ذرائع کے مطابق اجلاس میں احتجاج کی آپشن پر غور کیا جائے گا ناجوہز اساسا جات کا معاملہ سابق ڈی جی الڈی اے آہد چیما کے خلاف مقدم پر سمات آج ہوگی احتساب عدالت نے گواہان کو بیانات ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کر رکھا ہے آہد چیما پر اربو روپے کے ناجائز اساسے اور فیملی میبران کے نام بے نامی جائدادیں بنانے کا الزام نیپ کا موقف نوکری پکی کرو تنخواہ بھی بڑھاؤ واپڑا پیغام یونین کا واپڑا ہاؤس کے سامنے دھرنا تیسر روز میں داخل مظاہرین کی حکومت کے خلاف نارے بازی بھارت نے دو پاکستانی قیدیوں کو رہا کر دیا بھاول نگر کے محمد شریف اور کراچی کے محمد حنیف واقع بارڈر کے راستے پاکستانی حکام کے حوالے پنجاب گیمز میں مختلف کھیلوں کے مقابلے دو ہزار سے زائد کھیلاری ایک سو پچاسی مقابلوں میں شریک پنجاب فوٹبال سٹیڈیم میں اتلیٹکس، لانگ جنپ، باری بیلڈنگ اور کبرڈی کے مقابلے نشتر پاک جمنیزی میں ٹیبل ٹینس، کراٹے اور بیڈمنٹن کا کھیل اور فنے قوالی کو نئی جہتوں سے روشناس کرانے والے غلام فرید سابری کی آج پچیسویں برسی سابری برادران کی پڑی ہوئی قوالیوں میرا کوئی نہیں تیرے سوا تاجدارے حرم اور بھردو جھولی میری نے ریکارڈ شہرک کمائی غلام فرید سابری کو 1978 میں صدارتی ایوارڈ